اس کے فیجیلوجی آف ریسپریشن وائی ٹاپک میں ہوں لوگ حالدانے ایفیکٹ بورس ایفیکٹس سے چیزوں کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں بہت حالدانے ایفیکٹس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہو جیسے کی یہ ہارٹ ہے اور ہارٹ سے بلڈ جو ہے وہ باڈی آرگین کے پاس جاتا ہے this is called باڈی آرگین یا ٹیشیوز جو بھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ ہو گئے مہاشدہ ہارٹ جو بلڈ یہاں سے پمپ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ oxygenated blood کہتے ہیں وہ oxygenated blood جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہنچتا ہے ٹیشیوز تک اور اس کے لئے جو ہے جو بلڈ کی نلی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں آرٹری اور ادھر سے کاربن ڈیکس ہیٹ ریچ بلڈ جو واپس ہارٹ تک پہنچتا ہے بیسے ڈیاغرام سے آپ پلیز اس کے لئے مت کریے مجھے کر دینا چاہیے ڈیاغرام سے اس کے بلڈ اپ کو یہ کیا ہو گیا ہے میں تھوڑا اس کو ٹھیک کر رہا تھا ابھی ٹھیک تو یہ جو بلڈ ہے جو کی باڈی ٹیشیوز سے نکل کے آ رہا ہے ہارٹ تک وہ ڈی آکسزنیٹڈ ہے ڈی آکسزنیٹڈ ہے اور یہ وینز کے تھرو آ رہا ہے جبکہ میں نے کہا تھا کہ جو پیور بلڈ ہے وہ ہارٹ سے پمپ ہو کے پہنچ رہا ہے کہاں پر آرگنز یا ٹیشیوز میں یہ آرٹری اس کو کیری کرتا ہے یہ آرٹری ہو گیا اور یہ آکسزنیٹڈ بلڈ ہے آکسزنیٹڈ بلڈ ہے یہ جو کی بیسی کونسیپٹ ہے سب کا سمجھا ہوا اس لئے اس میں کوئی نئی بات تمہیں بتا نہیں رہا اور سوہاوی کے جو کی وین ہے جس میں ہم بلڈ کو کیا بڑھنے وینس بلڈ اور آرٹری میں جو بلڈ اس کو بولنے آرٹریل بلڈ تو وینس بلڈ کے پاس آکسزن کیا ہوگا اس کو ریٹس نہیں کریں گے وینس کے پاس آکسزن کیا ہوگا کم ہوگا آکسزن کم ہوگا جبکہ کاربن ڈیکسائیڈ اپنی تلنا میں زیادہ ہوگا جو آکسزنیٹڈ وہاں پر جسٹ اُلٹا مسئلہ ہوگا وہاں آکسزن زیادہ ہوگا اور کاربن ڈیکسائیڈ کی ماترہ کم ہوگی اگزام میں آتا ہے ویدیارت سے سوستا ہے کیا لکھا یہاں لکھتا ہے کی وینس بلڈ وینس بلڈ کیریز مور کاربن ڈیکسائیڈ دین آرٹریل بلیڈ دین دہ آرٹریل بلیڈ اس میں کیا اس میں سمجھنا ہے یہ تو کلیر کٹ بولڈ ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے ایکسپشن ہے ایکسپشن صرف پلمنری وینس اور پلمنری آرٹری کے لیے باقی کامن کے لیے تو یہ سٹیٹمنٹ ایسا ہی ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کی آکسزن کو ٹک اپ کرنے کی کی اپسٹی کس میں زیادہ ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہوتا ہے ٹیشیوز اور کاربن ڈیکسائیڈ کو ٹک اپ کرنے کی اپسٹی ہوتی ہے تو یہ تو ہم بولیں گے لنگس میں کیونکہ یہاں ہارٹ ہے تو ہارٹ میں تو نہیں بولنا ہارٹ تو پمپنگ آرگن ہے لیکن لنگس جو ہے وہاں پر اکسزن بھرا جاتا ہے کاربن ڈیکسائیڈ لیا جاتا ہے یہاں اکسزن دیا جاتا ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ لیا جاتا ہے یہ تمام گھٹنا ہے جہاں وہ ہمارے نولیج میں باتیں آگئیں گے اچھا ایسا ہے ہم حلدانے نام کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تیOldپšی رہیے جاتا ہے کہ وہی هر خوشت کی جاتا ہموجودی a psychology کیا کیا تو کیا 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 لیے کاربن ڈیاغسائیڈ دا انکریز کیاپسٹی آف ڈی آکسزینیٹر ہیموگلوین بائنڈ ان کیا لی کاربن ڈیاغسائیڈ اب دیکھو اس کو میں ڈائیگرام سے بتاتا ہوں ایک ایمیت سے بتاتا ہوں آپ کو جھڑ سے سمجھ پا جائے گا ٹھیک ہے ایک ٹرک ٹرک کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کیاریا ہے یہ یہ ٹرک کا چکہ ہے یہ سہیں چکہ رہتا ہے اور اس ٹرک پر دھیڑ سارا آکسزین ہے دیکھو اور یہ ٹرک جو ہے وہ اپنے راستے سے جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے بلڈ ہے اس نے یہ آکسزین کہاں سے بھرا اس کا آکسزین ڈیپو کا نام کیا ہے آکسزین ڈیپو جو ہے وہ ہے لنگس لنگس اپنے اور یہاں سے یہ اپنا دھواں اڑاتے جا رہا ہے جب یہ ٹیشو میں پہنچا یہ گوڈان جو ہے وہ گوڈان کیا ہے ٹیشو اس ٹیشو کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوا سارا آکسزین کو انلوڈ کر کے ٹیشو میں لے دیا گیا اب جتنا بھی آکسزین دکھ رہا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے اس ٹیشو میں سارا آکسزین انلوڈ کر کے اس میں ڈال دیا گیا ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ یہ ہوا اس سارا کا سارا آکسزین کہاں چلا گیا ہے ٹیشو جیسے ابھی اس سے پہلے کا اسٹیٹس تھا اسٹیٹس انلوڈ کیا بولتے کہ آکسزین بھرا ہوا ہے یہ تو ہیموگلوبین ہے یہ کیا ہے آکسزین ایٹڈ ہیموگلوبین آکسزین ایٹڈ ہیموگلوبین لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس ہیموگلوبین سے سارے آکسزین کو ٹیشو نے ٹیک اپ کر لیا ہے اب اس ہیموگلوبین کا نام کیا پڑ جائے گا دی آکسزین ایٹڈ ہیموگلوبین اب یہ دی آکسزین ایٹڈ ہیموگلوبین کا بطلب کیا ہو گیا اس سے سارا آکسزین نکل چکا ہے سارا م詳ب میکسم آکسزین نکل چکا ہے اب یہاں کس چیز کے لیے ریڈی ہے اب دیکھیں ٹیشو میں ٹیشو میں اس کا یوز ہونا شروع ہوا یا آکسزین یوز ہوا یا آکسزین یوز ہوا اور ریزلٹ میں کیا نکلا ہے کاربن ڈی آکسز سارا کارباڈ ڈیک سائٹ اور کارباڈ ڈیک سائٹ اب اس کارباڈ ڈیک سائٹ کو بھی ہموگلوین کریئر پہ ڈالنا ہے اب یہ سب کارباڈ ڈیک سائٹ جو ہے وہ کسی کریئر پہ ڈالائے گا ہموگلوین والے کریئر لیکن اب تو ہموگلوین کو لا اٹھانا ہے اب اس اوڈھو سے اس راستہ کو اس ٹرک کو ہم کو اس کا ڈیاکشن بدلنا پڑے گا یہ ٹرکوہ ہے چکا ہے اور اس کا راستہ اب دیکھیں گے کہ راستے کا رنگ بھی میں نے کیا کر دیا بدل دیا اب یہ وینس بلٹ ہے یہ سب کاربن ڈیکسائٹ کہاں پر آکے چڑھ گیا اسے ہموگلوبین اور تب یہ گاری پھر چلی دھوان نکالتے ہیں اور کہاں پہنچ رہی ہے لنگ سوالا ڈیپو میں اب آپ گوھر کریں جو میں نے ڈیاغرام بتایا اس میں اوکسیجن کتنا ڈالا تھا ایک ہموگلوبین میں چار اور کاربن ڈیکسائٹ ابھی کتنا ڈالے ہیں اس میں چار یہی چیز حالدانے نے کہا a rate of deoxygination deoxygination of hemoglobine hemoglobine is directly proportional to the rate of carboxylation کارباؤگزائیلیشن آف ہیموگلوم ایٹ ٹیشو ٹیشو کے پاس ٹیشو میں ہیموگلومین جتنا اوکسیجن ریلیج کرے گا اتنا ہی اس میں کاربن ڈیکسائیڈ بھرا آ رہے گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہیموگلومین میکسوم کتنا اوکسیجن کری کر سکتا ہے چار یہ ہو گیا اب سوچو گے اگر اس میں سے ایک ہی اوکسیجن نکلے کتنا کاربین ڈیکسائیڈ سٹا how to get ایک اگر دو اوکسیجن نکل گیا دو کاربیکس سٹا تین اکسیجن نکل گیا تو تین کاربیکس سٹا اور اگر چار کاربن ڈیکس سٹا نکل گیا تو چار کاربیکس سٹا اس ساتھ ریٹ آف دی اوکسیجنیشن آف ہیموگلومین is vatly proportion to the filling out یا پھر carboxylation of hemoglobin at tissues. This is the amazing fact. دیکھئے بورس ایفیکٹ carbon dioxide اور پروٹون کا hemoglobin oxygen dissociation curve کہتا ہے کہ tissues میں جو blood ہے اس blood میں اگر carbon dioxide کے ماترہ بڑھ جائے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ oxygen is released from from hemoglobin correct and therefore جو graph ہے وہ left سے right bend کرے اگر 95% 65% کیوں بڑھے گا کیونکہ oxygen جب tissue use کرے اور جتنا کرے گا hemoglobin سے اتنا ہی بائنڈ کرے گا جو ہے وہ left سے bend کرے گا یہی ایفیکٹ کو کیا کہتے ہیں force effect tissues اور یہی کہانی اگر لنگس میں ہو تو کیا ہوگا لنگس میں carbon dioxide لنگس کندر انٹر کر جائے گا اور hemoglobin کھالی ہو جائے گا اس میں oxygen بھر جائے گا وہاں ہوا right سے left کی اور بھر جائے گا